برچ جدی کسی بھی طرح کا لیندین کرتے وقت اپنے لہجے اور جذبات پر کابو رکھیں اور کسی قسم کی بحث و تقرار میں ملوث نہ ہو کیونکہ اس سے بات بڑھ کر تل کلامی تک بھی پہنچ سکتی ہے اس لئے خود کو پرسکون رکھنا ہی سب سے اہم کام ہے برج دل آج آپ کے لئے اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لئے محنت کرنا بہت زیادہ فائدہ من ثابت نہیں ہوگا لیکن اپنے آپ کو مصبت سوچوں کا مظہر بنا کر دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ضروریات کے مطابق رقم کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے آج آپ کے دن کا آغاز اپنی گھریلو نویت کی مشکلات سے ہونے کے امکانات ہیں جنہیں اہمیت دے کر اپنے سر پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اپنے آپ کو ہر حال میں پرسکون رکھنے کی ہی کوشش کریں اگر آپ کو آج کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے تو اپنی شیری بیانی بہتر الفاظ کے چناؤ کے علاوہ متحمل مزاجی اور نرم مزاجی سے کام لے کر اپنے آپ کو یقیناً محفوظ رکھ سکتے ہیں آج حالات کی وجہ سے آپ کی عملی صلاحیتیں موثر ثابت نہ ہو سکیں گی اس کے علاوہ ذہنی الجاؤ کی وجہ سے بھی آپ کو متحرک ہونے میں مشکل پیش آ سکتی ہے ایسے حالات میں آپ کے لیے کسی قسم کا اہم فیصلہ کرنا کسی طور بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث نہ بن سکے گا اس لیے ایسے امور سے بچنا ہی بہتر رہے گا آپ کو اپنے معاملات کی ادائیگی کے علاوہ کوئی بھی نیا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو آرام دیکھ کر تازہ دم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آج اپنے بارے میں دوسروں کی منفی رائے سن کر پریشان ہونے کی کتان کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کل یہی لوگ آپ کو سراہیں گے آج تو صبح سے ہی تھکاوٹ کا احساس آپ پر حاوی ہو سکتا ہے برج حمل آج آپ کا تیشدہ شریور غیر متوقع طور پر تبدیل ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ تبدیلیاں آپ کے فائدے سے ہی ہوں گی ان حالات سے فائدہ اٹھانے کیلئے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں آج آپ کے ملاقات کسی ایسے اہم فرد سے ہو سکتی ہے جو آپ کی کاروباری کامیابی میں نہ صرف اہم کردار ادا کر سکے بلکہ مستقبل میں آپ کی عملی مدد کرنے کے لیے بھی بہت پرجوش ہوگا لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے کسی قسم کے جو شیلے فیصلے کرنے فائدے من ثابت نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اپنی مالی مشکلات کے بارے میں کسی قسم کے اندیشوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور نہ ہی حالات کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہوں آج صبح سے ہی آپ کے سامنے کچھ ایسے حالات و واقعات آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے منصوبے مکمل کرنے ممکن نہ ہوں گے آپ کو اپنی مشکلات سے نمٹنے کے لیے اپنے توجہ کو خاص طور پر اپنے تیشدہ وقاصد پر مرکوز رکھنا ہوگا ورنہ حسب منشا نتائج کا حصول ممکن نہ ہو پائے گا کسی پرانے قرضے کی واپسی کے بارے میں بھی کوئی فوری نویت کا عملی قدب اٹھانا ہوگا ورنہ بات عزت و وقار بچانے کی حد تک بھی پہن سکتی ہے لیکن آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی گبراہت سے لازمی بچانا ہوگا جبکہ آپ کو کسی بھی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ نادیدہ رکاوٹیں آپ کے منصوبوں کو آگے بڑھانے میں مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں آج دوسروں سے بامی گفتگو کے دوران اپنے الفاظ کا چناؤ بہترین اپنائیں اور اپنا رویہ بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں ورنہ کسی سینئر فرد کی دنشکنی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے مضبوط دلائل اور عملی نظریات کو دوسروں پر بلا وجہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں دراصل آپ کی سوچیں ساتھویں آسمان پر ہونے کے وجہ سے آپ کے احساسات بھی جذباتیت کا شکار ہو گئیں جبکہ آپ کو ایسا ویسوس ہوگا کہ جیسے آپ فوری طور پر یہ سب مسائل بغیر کسی محنت اور مشکت کے بہ آسانی حل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو حقیقت پسند بنانے کی کوشش کریں ورنہ کچھ ایسے ناغوار حالات آپ کے سامنے آ سکیں گے جن سے جان چھڑانی ممکن نہ ہوگی آج اپنے دوست حباب کے ساتھ گپ شپ کرنے کے علاوہ اپنا قیمتی وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنا بھی فائدہ من ثابت ہو سکے گا آج کسی بھی وقت آپ کو اپنے خاندان کے کسی بزرگ کے جانب سے حسب وعدہ ماتور رقم وصول ہو سکتی ہے جو فوری طور پر آپ تک پہنچ پائے گی آپ کی کسی اہم فرد کی جانب سے کوئی اہم کاروباری شراکتداری یا معمول سے بڑھ کر کسی ملازمت کی پیشکش بھی کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں جلدبازی پر مبنی کوئی جوشیدہ فیصلہ مت کریں ممکنہ طور پر آپ کسی سینئر خاتون سے سردی گرمی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے وقتی پریشانی پیدا ہونے سے آپ کی عزت متاثر ہو سکتی ہے آج چونکہ آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہوں گے جس کی انجام دہی بہت خوش اسلوبی سے کرنے کی ضرورت ہوگی جبکہ آپ کو اپنی جلدبازی کی عادت پر کابو پاکت انتہائی اتمنان اور تحمل مزاجی سے اپنے معاملات کو انجام دینا ہوگا صبح سے ہی آپ حضور خرچی کی جانب بہت زیادہ راغب ہو سکتے ہیں جبکہ بظاہر ایسا کرنے کی نہ تو کوئی معقول وجہ ہوگی اور نہ ہی انتہائی اشد ضرورت پیش ہوگی آج آپ کے ملاقات کسی ایسے اہم فرض سے کی ہو سکتی ہے جس کا کردار مستقبل میں آپ کی محبت بھری زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں اور جی بھر کے اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں آج اپنے آپ کو اپنے موجودہ حالات سے ہم آہکن کرنے اور اپنے امور کو ترجیحی طور پر نمٹانے کے کوشش کریں اس سے آپ یقینی طور پر بہت مصروف ہو سکتے ہیں جبکہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور موجودہ حالات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دستیاب وقت کا بہترین استعمال کرنے کی کوشش کریں آج کا دن چونکہ کسی قسم کی نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کے لیے مناسب نہیں ہیں اس لیے کسی طرح کی جلدبازی سے کام لینے کی کوشش نہ کریں آپ کے ذہنی الجھاؤ اور منفی سوچوں کے مرتب ہونے کا اثر آپ کے اپنے کیے گے اہم امور کی انجام دہی سے کاثر رہیں گے حالانکہ آپ کو ایسے خطرات مول لینے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے آج صبح سے ہی آپ میں قابل عمل توانائی کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ خواہ مخواہ ہی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد آپ کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں گے ایسے حالات میں کسی طرح کی بے سکونی یا بے چینی کی وجہ سے جوشیل اقدامات یا کسی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش بہتر ثابت نہیں ہوگی آپ کو صرف اپنے دوست احباب کی مدد حاصل کرنے سے ہی اپنی توجہ مبزوم رکھنی چاہیے ایس اپنے فرائز کی ادائیگی میں کسی قسم کی لاپرواہی یا سستی کی وجہ سے آپ کی ڈانٹ پٹھی ممکن نہیں ہو سکے گی بلکہ آپ کے لئے ممکنہ طور پر خطرات بھی بڑھ سکیں گے برج اکرم آج بہت سے لوگ آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے آئیڈیاز کی پذیرائی ہو سکے گی لیکن آپ کو کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایسے نموافق حالات میں کسی قسم کا نہ تو کوئی اہم فیصلہ کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی معایدے پر دستخط کرنے چاہیے حتیٰ کہ کسی طرح کا کوئی کاروباری سمجھوتا کرنے سے بھی گریس کرے لیکن دوسری جانب آپ کے لئے پیارہ محبت کے خزانے آپ کے لئے اور آپ کے پیارے آپ کی نگاہ التفات کے منتظر ہیں جبکہ آپ کے لئے جذباتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرنا اور ایک ساتھ وقت گزار کر اپنے جذبات کو پرسکون کر لینا بہت فائدہ مند رہے گا کیونکہ اس کے لئے کہیں اختلافات کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا آج آپ کو اپنے کاروباری منصوبوں کے نتائج حسب منشاہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے دلی طور پر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے جس کے نمائیں اثرات آپ کے دوسروں کے ساتھ رویے اور لہجے سے آشکار ہو سکیں گے اصل میں آج کا دن کاروباری سرگرمیوں کے لئے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہے لیکن آپ اپنا قیمتی وقت اگر اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے کا منصوبہ بنا لیں تو یقینی طور پر پرسکون اور مطمئن ہو سکیں گے ویسے بھی اپنے آپ کو تھکانے یا ذہنی عذیت کا شکار بنانے کے بجائے آرام کر کے اپنے آپ کو تازہ دم اور پرسکون بنانے سے ہی فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ کل کے لئے بھی آپ کو اپنی توانائی بچانے کے لئے رکھنی ہوگی